نمشکار سواگت ہے آپ کا کے نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ رشال پنیدہ جمبات کریں گے مہاکم میں بینگ ہوں گے مسلم پریاغ راج میں ہونے والے مہاکم دوہزار پچیس کی تیاری تیزی سے ساتھ جاری ہے تو وہیں آکھل بھارتی اکھاڑا پرشت کی ایک مانگ نے سیاسی حلکوں میں حلچل مچا دی ہے حال ہی میں دینک اپیوک کی وستوے وشیش کردھار میں کاریوم اپیوک ہونے والی وستووں کو مسلم سمدائے کے دکنداروں سے نہ خریدنے کی وقالت کی گئی تھی اب پریشت نے مہاکم میلہ میں گیر سناتنی گیر ہندووں کو دکان اسطح پیت کرنے کی عنومتی نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے اس کے لئے پریشت اگلے سپتہ پریاغ راج میں ایک بیٹھا کا ایوچت کرے گی اور اس نلنے کو اپچاری کروپ سے منجوری دی جائے گی اکھالا پریشت کی مانگ ہے کہ مہاکم میں مسلمانوں کو دکانی نہ دی جائیں اکھالا پریشت کے ادھیکش نے کہا کھانے میں تھوک کی گھٹناوں کو دھیان میں رکھ کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے ایسی کسی بھی گھٹنا سے کم میلے کا صوروب بگر سکتا ہے اکھالا پریشت کا ماننا ہے کہ حال فلال میں کئی ایسی گھٹنایں پرکاش میں آئی ہیں جس میں یہ پایا گیا ہے کہ مسلم یوک دوارہ خات پدارت میں تھوکے اوہم نے پرکار کی گندگی ملائی جا رہی تھی اس پرکار کے ادھیکتر گھٹنا ہے مسلمانوں دوارہ کی جا رہی اس لیے یہاں بہتر ہوگا کہ مسلمان دوکنداروں کو میلہ چھیتر سے دور رکھا جائے اگر کسی مسلمان کو دکان آونٹیت کی گئی ہو تو اس پرکار کی گھٹنا ہوئی تو سادل سماج آکروشت ہو سکتا ہے وہیں اکھالا پریشت کی مانگ کے بعد مسلم دھرگرو کا ریاکشن بھی سامنے آیا ہے مولانا صاحب الدین رزوی نے کہا کہ اکھالا پریشت کو آلے ہاتھوں لیا وہیں ایودھیا میں ہنمان گڑی کے مہند راجوداست نے اکھالا پریشت کی مانگ کو جائز چھہراتے ہو محکم سے مسلموں دوارہ دکان داروں کو دور رکھنے کی وقالت کی گئی یہ راجوداست کا کہنا ہے کہ اکھالا پریشت کی مانگ کا وہی لوگ ویروت کر رہے ہیں جو کھانے میں تھوکنے والوں کا سمرتن کرتے ہیں وہیں مسلم دھرگرو وہ کہنا ہے کہ اس فیصلے سے فراغ پریشتی کو بڑھاوا ملے گا اور سماج کو توڑنے کا کام کیا جائے گا مہاکم میں گیر ہندوں کے انٹری پر بین لگانے کی مانگ کے بعد سادو سنتوں اور مسلم پرکشوں کا کچھ کہنا یہ بھی آپ کو سناتے ہیں سٹینڈ ہے کہ میلا چھتر میں کوئی بھی کسی بھی گیر ہندو کی دکان نہیں ہوگی نہ پرچون کی دکان ہوگی نہ چائی کی دکان ہوگی نہ ہوتل ہوگا کیونکہ جہاں بھی چائی کی دکان ہوگی ہوتل ہوگا پرچون کی دکان ہوگی وہاں یہ تھوک تھوک کہ ہم کو پھلائیں گے اب یہ لوگ خود اپنے ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں ہمیں تارگٹ کرنا چاہتے ہیں میں خود ان کی نندہ کرتا ہوں اور بلکل میرا چھتر میں پورا ان کو ہم بین لگا کہنے کا تات پری ہے میں ان کی تھوک کھاؤں میں بہت اچھا ہوں وہ گندی وستویں جو ہے کھانے میں ملائیں گے میں وہ کھاؤں تو بہت اچھا ہوں ہماری سوچ بہت اچھی ہے ہم سناتنی ہے ہم جو ہماری سنسکرتی ہے وہ ہمیں ایسا جو کاری نہیں سکھاتی ہے ہم نے ہمیشہ کہا سروے بھون تو سکھنا سروے سنتو نرامیا پر ان لوگوں نے ہمیں کبھی ہم کو اپنا نہیں مانا آپ بتائیے مسوری کا قصہ آپ نے سنا ہوگا وہاں چائے میں تھوک ملائی جا رہی ہے آپ دیکھ لئے کہ جو بھی پھل بکتا ہے اس میں کیا کیا نہیں ملا رہے ہیں جو میں بولنا نہیں چاہتا آپ نے ایک جھات نہیں ہے ان نے لو جھات شروع کیا لینڈ جھات شروع کیا تھوک جھات شروع کیا کون سی کمین انہیں ہمارے لئے چھوڑ رکھی ہے میں کہنا چاہوں گا ان کے جو دھرم گروہ ہے ہمیں تارگٹ برانے سے پہلے ان لوگوں کو سمجھائے یہ آپ کے حط میں اچھا نہیں ہے یہ ہمارے بھائی چارے کو سمات کر دے گا ان لوگوں کو سمجھائے جو ایسا کاری کر رہے ہیں سرکار سے مانگ کرے جو بھی ایسا کاری کر رہا ہے اس کے اوپر سکت سے سکت کاروائی کی جائے تاکہ ہمارا بھائی چارہ بندہ رہے کم کا میلہ شروع ہو رہا ہے اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کم کا میلہ خیر و آفیت کے ساتھ امن و شانتی کے ساتھ میں سمپن ہو مگر افسوس کی بات یہ ہے اور حیرتناک بھی ہے کہ اکھاڑا پریشت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ کم کے میلے میں کسی بھی مسلمان کی دکان نہیں لگائی جائے گی اس کو کسی مسلمان کو بھی اس بات کی پرمیشن نہیں ہوگی کہ وہ کم کے میلے میں کسی اعتبال سے بھی شامل ہو یا کام کرے دکان لگائے یا ٹھیلہ لگائے اکھاڑا پریشت کا یہ فرقہ پرستانہ فیصلہ کروڑوں ہندوستانیوں اور امن پسند شہریوں کے من کو جھنجھوڑنے والا ہے تکلیف پہنچانے والا ہے اس طرح کے فیصلے ہوں گے اور فرقہ پرستی کو بڑھاوا دیا جائے گا تو سماج ٹوٹنے کے گگار پہ آ جائے گا اور اگر سماج ٹوٹا تو یہ دیش کے لیے نہایتی نقصان دے ثابت ہوگا اس لیے اتر پردیش کی سرکار کو اکھاڑا پریشت پر لگام لگانی چاہیے اور ایسے فیصلے واپس ہوں کم میلے کے لیے کر کچھ سنتوں نے کہا کہ کوئی بھی مسلمان چاہے اسلام کے ماننے والے اس میں بیوسائی نہیں کریں گے سنتوں کا کہنے کا بھاو صرف اس لیے ہے کیونکہ جس پرکار سے سمان میں تھوک دینا موت دینا جھوٹا کر دینا تب سمان بیچنا اس کی ناپنے سنتوں نے چنتا جائر کیا ہے اور کم میں ان کو بیوسائی کرنے کا کونسا کام ہے بھائی وہاں تو خالی سادو سنت مہتما رہیں گے وہاں پہ ہندو جرمانس رہے گا تو ان کا کام کیا ہے اس کے ناپنے جو لوگ بیروض کرتے ہیں وہی لوگ بیروض کرتے ہیں تھوکنے والے لوگ بیروض کر رہے ہیں موترنے والے لوگ بیروض کر رہے ہیں اور کوئی نہیں بیروض کر رہا ہے بہت اچھت ہے اچھت ہے اچھت ہے جنہیں سناتن سنسکرتی کا گیان ہو ہندو دھرم کے بارے میں پتا ہو دیوی دیوتاوں کے بارے میں پتا ہو پوچن پدھتی کے بارے میں پتا ہو پوچن کی سامگری کی کتنا سمان کرنا چاہیے اس بارے میں پتا ہو اسی کو یہ کار دیا جائے تو ہی اتتم ہے اب جنہیں اس بارے میں پتا ہی نہیں ہے وہ اگر وکرے کریں گے تو نشت روپ سے ناس ہی کریں گے الٹا ہی کریں گے اور کئی تھوک کانڈ ملے فلوں کے اوپر نہ جانے گندگی چپکاتے ہوئے ملے ایک جگہ پیساپ کانڈ ملا اس سے یہ صدھ ہوتا ہے کہ ہو سکتا کچھ شڑی انترکاری ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ لوگ ہو سکتے کوئی بھی ہو سکتا اس لیے گیر ہندووں کو پریویس ورجت مہا کم میں کر دینا چاہیے اور میرے انگنے میں تمہارا کیا کام بھائی وہاں پر تربینی ہے سنگم ہے مہا کم ہے سنتوں کا درشن ہے تمہیں کتھا سے لینا دینا نہیں تمہیں ہندوت سے لینا دینا نہیں تمہیں سناتن سے لینا دینا نہیں تمہیں رام سے لینا دینا نہیں جب تمہیں رام سے کوئی کام نہیں ہے تو رام کے کام سے تمہارا کیا کام اس لیے اوچت مراجی کوردہ میں مندر اپنا ہو رہی ہے آروپ پرتی آروپ کا دور بھی شروع ہو گیا اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بھائی جو رام کا نہیں ہمارے کسی کام کا نہیں رجت مشرا سنتوش یادو حاجی نرزم خان اور کلدیپ مہاران رجت مشرا کے پاس چلوں گا رجت جی کس اور سماج بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ لوگ تو اچھے سے بتا سکتے ہیں سماجیک کاریوں میں پہلے یہی دیش ہے علاہباد سے تھوڑ پریاگرہ سے تھوڑی دور پر بنارس ہے جہاں بسم اللہ خان کی شہنائی گونستی تھی لوگ اٹھتے تھے گھاٹوں پر رونک ہوتی تھی ان کی شہنائی سے انہوں نے جیون مر یہی کہتے رہے کہ میری موت ہو تو میں یہی مرنی کلنے کا پر آؤں انہوں نے تو کبھی بھید باؤں نہیں کیا ایسی دیش میں اے پی جے عبدالکلام راشپتی ہوئے تو ان کے ساتھ بھید باؤں نہیں ہوا لیکن پچھلے کچھ سموں میں جو بھید باؤں ہو رہا ہے کہیں دکانوں کو لے کر میں مان رہا ہوں کہ گلتیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہیں لیکن اس سے تو میسیج ہی گلت جائے گا وہ کم ہے جہاں پر دنیا بھر کی نظرے ہیں بہت بہت انواد وشل بھائی بلکہ صحیح ہے آپ نے کہ یہ ہندوستان دیکھیں یہ ہندوستان توڑنے سے نہیں بنتا ہے یہ جوڑنے سے بنتا ہے یہ ساورکر کے پجاریوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کی درٹی ہے جہاں پہ ہندو مسلم دولوں کا کون سامل ہے ہر کسی کا کون سامل ہے یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے یہ ہم لوگ کہتے ہیں اور یہ بھاچپائیوں کا بھی کام جو ہے یہ چل نہیں رہا ہے جنہ مسلم کے چاہے گاڑی ہو چاہے داڑی ہو گاڑی سے دیکھے داڑی تک ان کے منتری ہوگے دائیت ہوگے پڑے بڑے ہو یہ مسلم سمدھائے کے پاس ہی جاتے ہیں بنوانے لیکن جس طریقے سے یہ نفرت کا بھی جاہاں سامل میں بہو رہے ہیں آپس میں بھائی چاہرے کو کاٹنے کا کام کر رہے ہیں یہ ساورکر کے پجاری ہیں اگر انہوں نے گاندی کو پڑھا ہوتا تو یہ ایسی بات کبھی نہیں کرتے اور رہی باک یہ معاقومب میں کہ مسلمس کو دکان نہ دی جائیں اور ایک برک کے خلاف جس طریقے سے جہر لگاتا ہے یہ لوگ گگر لائیں یہ سناس جب ساملتا اور مناتا کے خلاف ان کا قدر ہے ابھی آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنا سمجھے پرکوشن بنا رکھا ہے چناؤ لاتے ہیں اور ایک وقت کو انہوں نے آگے کر دیا ہے جس طریقے سے باکستان جی آپ بیان دے رہے ہیں ابھی تک تو یہ جو ہے لوگوں کا بھوش سے بتاتے تھے اور کرتے تھے اور اب وہ راجلی کے تحت یہاں پہ اتر آئے ہیں اور ہندو مسلم کو باتنے کا کام کر رہے ہیں تو میں پھر سے یہ کہوں گا یہ ہندوستان کی حرکی ہے یہ جوڑنے توڑنے سے کٹے ہی نہیں بنے گی اور جوڑنے سے ہی بنے گی اور ان لوگوں کی منصوبیں کبھی بھی اپنے منصوبوں پہ یہ لوگ رہنسٹی پرشبوٹے جو ہے نہیں پتر پائیں گے اور ہندوستان ہمیشہ ہندو مسلم دونوں کا راہ ہے اور دونوں کا ہی رہے گا ہاں جی نازم خان صاحب ہے نازم خان صاحب کتنا ایمپیکٹ پڑتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ کیسے بزاروں پہ پڑے گا ایسے تو بھائی مورتیکار بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں ماتھورا میں مجھے یاد ہے میں ایک جگہ گیا تو وہاں پر درگا پوجہ میں جو دیویوں کی بگرہ بن رہے تھے انہیں مسلم کلاکار بنا رہے تھے ابھی دشہرہ تھا تو مجھے لگتا ہے بہت سی جگہ مسلم کاری گھر رجت بھائی کانپور کے ہیں تو انہیں پتا ہوگا پرےڈ کی راملیلہ سب سے ایک سو پچیس تھی سال چالیس سال پرانی راملیلہ وہاں پر ساکر بھائی ہیں یا دانیج بھائی سے مشاہل بھائی مشاہل بھائی ابھی جو دیپ جلائے گئے ہیں ابھی جو دیپ جلائے گئے ہیں وہ جو دیپک آتے ہیں وہ اس کا بھی ٹھیکے دار مسلم ہی ہے اور میں نے اس کا بھائی مسلم کے پاس ہے یہ بٹوارہ ایک دم سے کیوں نے لگا نازم بھائی یہ کدھر سے گلتی ہے چل کے ایک طرف سے اگر ہو گیا تو میں کہہ رہا ہوں سامنے سے کچھ نہ ہو آپ لوگ کی طرف سے بھی فتوہ اور ساری چیزیں بڑی جلدی ہونے لگتی ہے آپ لوگ بھی شانت نہیں رہتے ہیں اگر کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو جی مشاہل بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک سویدھان سے چلتا ہے آپ پر طالبانی فرمان دیکھیں بلکل بلکل اور جس طریقے سے طالبانی فرمان آیا ہے ابھارا کے قرب سے تو میں بڑی جمہداری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ مقصہ جلتا ہے اور دیکھیں جو ہندو مسلم میں شائع باتے کی کوشش کر رہے وہ بلکل بندگل دیجے کیونکہ اس ملک کے زمین کے اندر ہمارے اپنے بزرگوں خورت بھی لے اور دیکھیں پارے لی کے لئے ہمارے اپنے مالکوں کو کھانے میں روٹی بنا گے کھانے 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 تو دیکھیں یہ بھی گازی بات کی ایک دبنا گٹنا ہے جس سے وہ ہندو تھیم لیکن ہم لوگوں نے ابھی بھی اس کو ہندو جہا نہیں کر لیکن جہاں مسلم نام آجاتا مسلم چہام آجاتا تو آتومیٹک ان لوگوں کے ایک دفرت کی اینرڈی دوننے لگتے ایک دم جہاد سبستماع کرنے لگتے مشہال بھائی اگر میں ان سے پوچھوں کو جہاد کا مطلب کیا ہے تو سائد ان میں سے مجھے جہاد کا مطلب نہیں بکا پائیں گے آج جو مجھے مولانا آپ کو کلام آجاتا ساہر کی وہ بات یاد آگی ہے جب انہوں نے اپنے بات میں کہا تھا کہ بھارت کے بہتر کے مستقل پیسے بینا مسلمان کے نہیں ہو سکتے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ بینا مسلمان بھارت کے اندر نہ تو راز دیتی ہو سکتے نہ بھارت کے اندر جس طرح کے ساتھ سمان لڑی پارٹی کے پرمکتا نے کہا داری گاڑی جس طرح انہوں نے کہا تو نہیں ہو سکتے تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہم کہتے کہ مسلم تو ہاروں پہ آپ دکھانے چلیے اسی پہ نازم بھائی نازم بھائی لیکن آپ نے بہت اچھی بات کہ دیش سمیدھان سے چلے گا ہم ہندو بھائیوں کے ساتھ ہیں بہت اچھی بات آپ نے کہ سماج بھائی پارٹی کی ایک ویدھائی ہیں انہوں نے جلا بشیق کیا نہیں کیا پھول چڑھا دی دیپک جلا آپ لوگ کی طرف سے فتوہ جاری ہو گیا کلمہ پڑھ پڑھ گئے کتنی بڑی بات بول دیا آپ لوگوں نے آپ کے مسلم دھرم گروہ نے کہا کہ فتوہ جاری ہو گیا اور دکان کی بات آگئی تو آپ لوگ کو بھی تھوڑا سوچ نہ ہوگا نا کہ ایک ٹریک پر بھی چلنا پڑے گا میں اگر ہم مسلمانوں کو دکندار مان رہے تو انہیں بھی راج نتا مان گئے راج نتا ہوا کام ہوتا ہے اب مجھے تیس سویڈ دیجئے اب آپ نے کہا کہ وہ مندر میں جا گے اس کو جا پاڑ کری تو یہ سویدھان سے چھتا رہا ہم لوگ سویدھان کو مان نتا فتوہ صرف ہم مسلمان کو فتوے کا مطلب ہوتا کہ آپ صحیح کام کریں یا غلط کام کریں اس کے جانکاری میں یہ فتوہ اور فتوہ جو پوری جانکاری کے ساتھ تب ہی دیا جاتا لیکن میں میں اللہ کی عبادت کب اللہ کے سوا میں کسی نہیں کرتا اور دیکھیں اللہ کے جو پیغمد ہے محمد صاحب پتے اور سچے رسول ہے اس قلمہ کا مطلب یہ ہے اب دیکھیں جس طریقے سے نصیم صلیق کی مندل میں جا کر وہاں پر جل ابھی شیخ کر دیتی ہے تو دیکھیں یہ بھی کمزونڈی ہوتا کچھ سال پہلی کی بات اتر اکھنڈ کے وہاں پر ایک ویدھائی نے کیا کہا تھا بڑے گلس سب استعمال کرے تھے انہوں نے کہا کہ لکشمی پانی لکشمی جی کو پٹا لیجئے اگر آپ کو ویدھائی چاہیے تو سرسو تیس کو پٹا ہمارے ہندو بھائی لیکن یہاں بھائی یہاں کیا چل رہے مسلمانوں کی دکھانے بن کروانے کی بات اگر بھائی آپ کو مسلمان سے نہیں دیکھ کرتا ہے تو ہم یہ کہتے کہ ایک نیپال ہندو راشت بنا تو بھائی نیپال میں آپ جائیں اس طریقے بات ہے لیکن بھارت سیکولر ہے ہندو کبھی مسلم کبھی ہیسائی کبھی لیکن اگر آپ یہ سوچیں مسلم سماج کو تارگیٹ کر دیں تو مجھے بہت شیئر یاد آج جاتا ہے ہم کو معلوم ہے ہم نشان پہ لیکن مثال بھائی ہم لوگ تو ہم لگ کو ہم لوگوں کو دیس وقت دیس دیس دیلی پڑے گا ان لوگوں کے لئے تو میں یہ کہنے چاہتا ہوں ہم لوگوں کو دینے کی ضرور نہیں کیونکہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لئے ہمارے اپنے بزرگوں نے ہستے ہستے پانسی کے پر چھومے تے اور جلیہ والے گولی کے نشان آج نشان موجود ہے اور آج ہم سے دیس وقت کا پر مانگ کی بات کرتے اور آج ہم ہم یہ کہتے کہ ہم ہندو بھائیوں کا بھائیس کار نہیں کریں گے ہم ہندو بھائیوں کو اپنے گلے لگائیں گے ہندو بھائیوں روزگار نہیں چلا تو ان ہم 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 محب 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 بھائی اگر کوئی بھی اگر مسلمان ہوگے اس طریقے بات کرتا تو سیدھا سیدھا سویتان کے خلیان دھجیا اڑھانے کی بات کرتا جبکہ آرٹیکل 25 سب پرمیس دیتا اپنے ریلیجیس کی ماننے سب سمانتا کی بات کرتا تو پھر یہ مسلم کہا دیتا تو مسلم سمانتا دیتا اور وہی پر کہیں نا مسلمان دیش درائی کا ایک کیس بھی لگ جاتا ہے چلیے چلیے امیدہ اویرل ملک اویرل ملک کروں گا اویرل ہاں سواقت ہے آپ کا کتنا سحمت ہے آپ ان کی بات وں سحمت ہونے کا سحمت ہونے کا تو میں سپر کر دیتا ہوں جس پرکار سے حاجی صاحب بول رہے تھے ویدوان بھیکتی ہیں اچھے بھیکتی ہیں نولیجیبل ہیں لیکن جہاں تک بات ہے کنیی لال ٹیلر کی نرمم حتی کی شاید اس کی جانکاری نے نہیں دی جو کشمیری پندیتوں کی نرم حتی ہوئی اس وشا پر شاید یہ نہیں بولے جتنے مسلم بھائی کارے کر رہے ہیں کون کون سے کارے کر رہے ہیں جو اوٹو چل رہے ہیں وہ مسلم بھائی چلا رہے ہیں ساتھ ساتھ دکانے لگ رہی ہیں مسلم بھائی روز مات ویشنو دی کٹ رہا ہوں جم کشمیر کی بھائی ہم نے کسی پرکار کی کوئی آپتی درج نہیں کی کسی پرکار کی آپتی جاہر نہیں کی اس کے باوجود بھی ہندو کو دوشی صدق کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جس پرکار سے جم کشمیر کی بات کر لوں سب سے پڑی لکھی کومیٹی کون تھی کشمیری پندیت تھے اس کے باوجود کس پرکار کا سلوک ان کے ساتھ ہوا وہ پڑے لکھے تھے اس کے بات بھی جس پرکار سے وہاں جہادیوں نے سر کاٹنے کا کاری کیا اور اب یہ پوچھ رہے تھے جہاد کا آرث جہاد کا آرث آپ پوچھ رہے تھے جہ سر تن سے جدہ کے نارے لگاتے ہیں آپ کس ٹرینی میں ڈالیں گے اور کون سا تتویر نے آپ کہیں گے کھائیں گے اور بات کھائیں بات کھائیں بات ساری بات گئی آپ ساری بات گئی تو جنید ناصر کو بھول گئی جو بول رہے جندا جلا دیا گیا اور اب آپ جو بات کھائی تھی آپ اگلا کو بھول گئی اگلا کو موب لیچنگ کر دی گئی تھی چوری کے انجام موب لیچنگ کر دی آپ پہلو خان کو بھول گئی کہ پہلو خان کیا موب لیچنگ کر دی گئی اور آپ ایک تین مسلمانوں کو گولی مار دیتا اور کہتا کہ آپ تو دیس کہتا لینا تو یوگی آپ اسی کہنا پڑے گ آپ یہ سب کر Ahhh بھائی مانتے لیکن آپ ini ہم لوگوں کو اس طریقے سے مولیشن کر دیتے ہیں چلیے چلیے آؤں گا آؤں گا ناظم بھائی آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا آؤں گا آپ کے پاس آرے چلیے دیجئے جلدی سے جواب دیجئے جس پرکار سے ماتا ویشنو دیوی کی بات ہے وہ ایک الگ بشار ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ہم بڑا دل دکھاتے ہوئے انہیں روزگار دینے کا کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ اسی شہر پر ایک بار چرچہ ہو رہی تھی ارے بھائی ناظم بھائی تھوڑا دھہر رکھی آؤں گا آپ کے پاس پورا سمیہ دوں گا ایسا نہیں کہ آپ کو نہیں بولنے دوں گا ابھی رجید بھائی کے پاس بھی چلنا آتا ہوں رجید بھائی آپ کے پاس دیکھیں جس پرکار سے بیشے ہے بہرائش کا بہرائش کا معاملہ سامنے آتا ہے تو بہرائش کے معاملہ سامنے آنے کے بعد جس پرکار سے کہا گیا کہ جب ہندو مندر کے سامنے اللہ اکبر کہا جاتا ہے تو ہندووں کو آپتی نہیں ہوتی ہے تو مسلمانوں کو کیوں آپتی ہوتی ہے اگر مسجد کے باہر جیش رام کا نعرہ لگ جائے اس میں آپتی کیوں ہونی چاہیے یہ سپسٹ کرنا چاہیے اگر ہم بڑا دن دکھاتے ہیں تو کیا انہیں پڑا دل نہیں دکھانا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک بات ہے روزگار کی انیکوں مندر ایسے ہیں اس دیش کے بیطر جا ہندو مندروں میں مسلمانوں کو روزگار مل رہے ہیں انہیں کو پرکار سے مل رہے ہیں چاہے وہ دکانوں کے مادیم سے ہو یا انہیں مادیموں سے ہو تو کم میں کیا دیکھتے ہیں کم میں بھی تے سکتے ہو جب ویشنو دیوی میں تے سالوں سے ہیں ان کا کیوں یہ سب ہو رہا ہے یہ سب باتیں کیوں اٹھ کے آ رہی ہیں سماج کوئی تو بیباجن والی استطیم جائے گا ایمپیکٹ گلت جا رہا ہے میں اکھاڑا پرشت کے ویرود میں نہیں ہوں پکش میں نہیں ہوں لیکن میں کے بیچ کی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے اس سے آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں دکھتے ہوں گی سب کو جی نہیں دیکھیں دکھیں دکھت ہونے کا جہاں تک یو شاید ہے تو دکھت تو اس سماج کو تب بھی ہوئی جب جسٹس نیلکنٹ گنجو جی کی سٹنگ جج کی نیرمم حتیہ کی گئی اور حتیارے حتیہ کرنے کے بعد چار اور ڈھوم رہے تھے اور جھوم رہے تھے اس میں بھی سماج کو آپتی ہونی شاید اور ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سماج کو دکھت وہاں بھی ہوئی جس پرکار سے پیکالال ٹپلو جی کی نیرمم حتیہ کی گئی اس ویشا پر کوئی نہیں بولا اور اس کے ساتھ ساتھ جس پرکار سے نیرمم حتیہ گریجہ ٹکو جی کی گئی اس ویشا پر کوئی نہیں بولا لیکن آج کے سامنے اگر ہم ہندو کے ادھکار کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو سب کو سمجھتے ہو جاتی اور جہاں تک باتیں ہندو سمدائے کی جہاں ہندو میجورٹی میں ہے وہاں کونسٹیٹوشن پروٹیکٹڈ ہے اس بات کو سمجھنا چاہیے اور 29 اکٹوبر کی ایک خبر ہے ہندوستان اکبار کی ایک خبر ہے 29 اکٹوبر میں یہ چھپی تھی لاہور کی وہ خبر ہے لاہور میں احمدیہ ورسس مسلم کومیٹی ہوتا ہے کئی لوگ گھائل ہوتے ہیں بڑی جھڑپ وہاں ہوتی ہے اس وشہ پر اسدویدین اویسٹی نہیں بول رہے تھے لیکن وہ بولنے کے لیے پہنچ جائیں گے فلسطین تک وہ فلسطین کے رائٹس پروٹیکٹ کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے لیکن پاکستان کے وشہ پر وہ نہیں بولے احمدیہ کومیٹی کے وشہ پر نہیں بولے جہاں احمدیہ کومیٹی کی ایک لڑکی کو جبران دھرک پریورت کرنے پر مجھا پریورت کرنے پر مضبور کیا جا رہا تھا اس وشہ پر بھی اسدویدین اویسٹی کو بولنا چاہیے تھا میں آپ سے ایک چیز کہوں گا اویل بھائی برا مت مانیے گا اور نیتھا یوں مت لیجے گا ہم بات کر رہے تھے کم میں مسلمانوں کی انٹری بین پر اور دون کی دکانوں پر ایک بھی بار آپ نے کم کی بات نہیں کئی اب میں آپ کو بولنے کا موقع باد میں دوں گا میں سب سے پہلے بھرش پترکار سنتوش یادو جی کے پاس چلوں گا سنتوش جی آواز آ رہی ہوگی سمبوتہ آپ کو میری جی جی مسال جی آواز آ رہی ہے پہلے سبھی انہوں کا اغرشتار جتنے ہمارے ایفرشت ہیں ساتھی سنتوش جی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں تو کہا جا رہا کم میں بھی مسلم جو دکاندار ہیں ان کو نہ دیا جائے اب انٹت نہ کی جائیں دکان ایک بار بتائیں گے ایک زرگاہ ہے جمہیر سری جی وہاں پر بھی ہندو بیٹھے ہیں یا سارے مسلمان تھوڑی بیٹھے ہیں اور یہ بات ابھی کوں اٹھتی دو دسک تک مکمتری رہے ہیں نا یوگی جی تب نہیں کوئی بات اٹھتی ہے بیسو دیوی میں لوگ جاتے ہیں ہندو مسلمان پنجابی سپی سائے سبھی جاتے ہیں سبھی دھرموں کو لوگ مانتے ہیں اور ماننا چاہیے ایک طرح آپ کہے دھرم نرپیچ راچ راست کہ دھرم نرپیچ کہاں رہ گیا بھائی کہ وہ مو سے دھرم نرپیچ راست کہنا یہ کام بات اور اس پر عمل کروانا یہ بہت بڑی بات ہم دھرم نرپیچ راست کی بات کرتے ہیں ہمیسا چلے آرہا سبھی لوگ کہتے چلے آرہا یہ تنی بھی سرکار ہیں اب تک رہیں اور ایسا نہیں کہ دھرم نرپیچ راست موڈی بھی کہتے ہیں تو بھائی یہ کہاں ہے کم میں دکان کلے گمہ سان ہونے نہیں چیئے نا دکانوں چاہیے لینا دینا بھائی کس برادری سب کمات کھا رہے اپنے کان پر میں ہندو کے بلدو کھا رہے کچھا موسلمان بھائی ہیں جو سیسا موڈی موڈی سکی دکانے لگی آئے اس کو بھائی سیسا موڈی طرح سے کیوں نہیں ہٹوار رہے ہٹو بھائی سب کو ختل کر دیں بات ختم ہو گئی یہ ہندو مسلم آن عیسائی سکھ اس طرح کی باتیں ہم لوگ کو صوبہ نہیں دیتا بات اگر دھر راشت کی ہوتی ہے بیشال جی تو بڑا یہ بیشت کی کم میں مسلمان پر بیش نہیں کرے گا ان کو دکانے نہیں لگنے دی جائیں گی یہ ہی اکٹیویٹی اگر اجمیر صریف میں ہندو ساتھ ہونے لگے سب کو کش کونے لگے گا گملا دیش میں دیکھئے کانٹ ہوا سب لوگ چھل لانے لگے تو یہ اتپت کیوں کر رہے بھائی جب دھر مگری پیش راست ہے کوئی بھی اپنے دکان لگائے ہندو لگائے مسلمان لگائے مسلمان کے چھتر میں ہندو دکانے کھولی ہیں سیساموں میں مسلمان ہندو دکانے کھولے ہوئے ہیں سیساموں سے مسلمانوں دکانے اڈا دیجئے سب سے زیادہ بھیل جو رہتی ہے ہم لوگوں کی تپکے کی مسلموں کی دکانوں پر ہی رہتی ہے اس میں کوئی نیتا گری نہیں ہوتی ہے اور آپ دیکھ لیجئے گا ہر تبار میں دیکھ لیجئے مسلمان اید بکری پر جتنی خری تاری کرنے ہندو چھتر میں سیساموں میں آتا ہے آپ بھی جانتے مسلمانوں تبارے نہیں ہے کیا ہندو مسلمان ہم سب ایک ہم سب ایک رہنا بھی چاہیے ایک کٹتا نہیں رکھنی چاہیے سواد ربھاؤ سو رہنا چاہیے یہ سب چاہ بڑی ہم لوگ لئے چھنو تی اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے کوئی ہندو کے خلاف ٹپلی کرتا ہے یہ مریاد بھاس ٹپلی کرنے کسی کو کوئی ادھکار نہیں اگر ہم ٹپلی کسی قوم پہ کریں گے تو دوسرا قوم بھی ٹپلی کرے گا بھرک سب بنے رہی ہمارے ساتھ بھرک بھرک کے لئے بھرک سواگر کرتے رجت مشرہ کے پاس چلیں گے رجت سوال اٹھانے لگتے ایسا ان کا کہنا ہے اور کئی مہتم بات نے سنتو شادہ جی نے کہیں آپ نے بھی سنا اور مسلم پکشکار کو بھی رجت جی میشال بھائی جیسا کی ابھی ہمارے ساتھی تو کہہ رہتے پینلیس یہاں پر دیکھیں میں سیدھے ملتے کی بات کہ اس طریقے جو ہے یہاں پہ مہتم بنا کیا جا رہا ہے مسلموں میں دوکان ناؤ اب یہ کس کے دورہ کہا گیا کون کرنا چاہ رہا ہے یہ ایک شرین رہا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کہتے ہیں بھارتی بھارتی جنتا پارٹی اس میں کہ جھوٹھا پارٹی ہے اور یہ نفرد کی ڈازمیت خیلا اور ان کو کچھ آتا نہیں جبکہ کام ان کا بھی نہیں چل لائے مسلم کے بگئر آج آپ دیکھیں کس طریقے سے کندرکی بھٹی سنگھ صاحب وہاں پہ 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 ان کو اپنے سمرتھن میں کرنے کے لئے آج ہمارے سیسا موویدان صاحبہ میں سلی سلی سوستی جی بھائی ٹونی میں مسلم سمدھائی کا سواغت ان کے دور سمرتھن لینے کے لئے نئی کام چل لائے بھائی دوری بنا لی جی آپ سنگ پرکوش بنا رکھیں آپ چداؤ بھی لڑاتے چداؤ میں 300 سو پر سیٹ تکٹ باتے مسلم سمدھائی کو آپ کام بھی چل لائے سماج سماج کو باتنا چاہ رہے ہیں کہ مسلم کے ویروضی ہیں لیکن فیسا کتا ہی نہیں آپ سماج کو باتنے کا جو عام جنگ مانا سے اس کو لڑانے کا کام کرتے ہندوستان ہے یہ سمدھان سے چلے گا آپ کی نفرت کی ناج نیت کی لاکی سے نہیں چلے گا یہ سینہ تک سمی مانی یوگی آدھ ناج سمی جیت کر دکھانی تو یہ بھوکلا ہوں ہیں کبھی کوئی بیان دے رہے ہیں کامپر میں آپ نے جس طریقے سے دیکھا کہ پندرہ باردوں میں 9 باردوں کو پیسہ دیا 6 باردوں کو نہیں لیا تو یہ بیچ ڈال کر جو ہے کہ ان کے پاس مددہ نہیں ہے یہ وکاس یہ مددوں میں آتا ہی نہیں کیونکہ جانتے نہیں کہ وکاس کیا ہوتا ہے تو یہ نفرہ کرتے ہیں اور میں پہلے بتایا کہ ساورکر کے پجاری اگر انہوں نے گانگی کو کتابوں سے پڑھا ہوتا تو اس طریقے ربادی نہیں کرتے اور کام ان کا بھی مسلم نہیں چل لائے دکان ہی نہیں بھار سکتے ہیں آپ کیسے مسلم کے کام کریں جیسے میں بتایا کہ دیپا چھڑاتے ہیں وہ کانٹیکٹر بھی بنانے مسلم بھائی ہیں ہمارے آپ نے بتایا جس درگا پوچھا ہے یہاں پہ کنیش پوچھا جتنے بھی مورتی کچھ بھی آپ دیکھ لیے روز گار کس طریقے سے چاہے ایسی بنوائیے چاہے آپ جو اپنے گاری بنوائیے کسی بھی سنٹوز بھائی بھائی مہا اگر دنبر چرچہ کریں گے تو چلے گی ٹھوٹ نہیں ہوگا دنبر چلے 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 مسلم پکشکار کا روک کروں گا آپ کچھ کہنا جا رہے تھے نازم بھائی بھائی سب سے بڑی موقع تھا کینڈر سرکار کے پاس جو یہ دو کروڑ پرتیور سنوکویا دینے کا وعدہ کرتے تھے تو نہیں دے پائے میں یہ بھائی ہمارے کسیری پندیت بھائی نے پلیان کہا وہاں پر اس مرد سرکار کسی تھے یہ اب بھائی نے نہیں بتایا اور دیکھئے اب مولانا تو کی سہاب جس طریقے بیان دے تو یہاں پر کسی سرکار ہے یہ بھی ہم لوگوں کو بتانے بھائی اگر کوئی بھی دیس کے خلاف بات کرتا ہے تو اس کے خلاف قانون ہے قانون کے تحت لیکن یہ کیا کہ مہراج بہت بہت سواگت ہے آپ کا یہ اکھالا پریشت کی مانگ ہے آپ کا بھی بیان آیا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو جب کی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سماج بات بات نہیں بھائی بھی یہ کہہ رہے ہمیشہ ہندو ھواروں اور بات نہیں جی ہم نے کہا ہم نے کہا ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہم نے کہا ہم ہمیں تو کبھی نہیں کھا رہے ہیں گلتی یہ کرے اوپر سے بات ایسے ہوتا ہے ہندو جنمالت جائے گا ہندو کا پرو ہے تو یہ جائے گا ہمیں دھوکنے جائیں گے لیکن یہ صحیح کہ ابھی دیکھیں مجھے تو کوئی بتا رہا ابھی بی جے پی کے پروکتہ ہی کہہ رہے تھے جمہو کشمیر میں مسلمان بھائی بہت ہیں وہاں چلاتے ہیں ہی رکشہ اور ٹیمپور گھوڑا کھچر سب وہاں میں کوئی دکت نہیں ہے تو کم میں کیسے دکت ہو گئے جمہو کشمیر مسلمان بھائی ہے تو بھاجوا والوں نے پوری دھن دے دیا دوست سے دیا پورا ہندوستان کی سمپتہ جمہو کشمیر کو دے دیا پھر بھی ایک ہوت نہیں دیا کہیں دے دیا ان کو ہوت ایسے ایک ہے نا پوری طاقت لگا دیا انہوں نے سب سے زیادہ آئیاں تورپیشیس مہدی جی کے سرکار میں جمہو کشمیروں بنے سب سے زیادہ سرکاری لاپ کی سکتہ مسلم کون کے لوگ لیتے ہیں سب سے زیادہ آپ دیکھئے چاہے وہ چکستہ کا ہو چاہے وہ ان کا ہو چاہے بیٹیشنو لاپ کا ہو یہ تو کہتے ہیں کہ دوسرے دھنے میں نہ چاہے لیکن پھر بھی یہ سب سے زیادہ لیتے ہیں سب سے زیادہ لاپ کو ہی لیتے ہیں لیکن ایک بھی وہ تھیا کیا ان کو بیٹیوہ لو کو ایک بھی آپ دیکھیں نا شراب سائے یہی تاہاں کہ مندر جانا چاہیے جلال سے کرنا چاہیے بی پوسٹاپ کا کایرکم کرنا چاہیے اور ان کے کھلپتوں پر بلکہ اسلام کرنے والے لوگ ہیں سی بہت بہت شکریہ رایو داست میں لگ سی بھائی ساری باتیں دیکھیں میں نے جو دو تین باتیں مکتی وہ پوچھیں تو ان کا جو انہوں نے بائٹ دی سیم ویسے ہی جو ان کی باتیں ہیں وہ ویسے ہی انہوں نے کہیں ہیں کیا کام کیا ہے انہوں نے لگ بگ جو بائٹ جو بائٹ اپنی بیان دیا نا انہوں نے کہا کہ ہندووں کا مہا پروے مسلمانوں کا کیا کام اگر وہ سیدھے یہی کہہ رہا ہے یہ ایسے ہی مہند لوگ کو نفرت کا ماہول پیدا کرنے بھی کوشش کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہندو بھائی بھی مسلم بھائی بھی سبب بھائی ہے جب ہم نے بیٹیس حکومت کو بکا دیا تو آج ہندو بھائی مسلم بھائی اس ساتھ کیوں نہیں رہ تکتے لیکن جس طریقے کہ ماہول ہمیسہ مہند راجتا سے ایک تفکے کے کلاب بناتے ہیں یہ چھپا ہوا نہیں ہے ہم سیریس بیان جو لیتے ہیں اپنے دیسے لیتے ہیں جو ہمارا دیس کا سویدھان کہہتا ہے کیونکہ ہم لوگ سویدھانی لوگ ہیں سویدھان کو ماننے والے اگر دیس کے ہاتھ میں جو جس کی باگتا ہے کہ ہم سمان کرے ہیں اگر کوئی دیس کے خلاف اگر بات کوکا ہے تو ہم اسے خلاف کریں گے اور دیکھیں میں باہر اسی بات کو کر رہا ہوں کہ یہاں پر جس طریقے سے اکھارا پرشاک نے مسلمین سامات کا بائسکار کیا تو ان کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں مسلم سے ہمارا کوئی بائسکار نہیں کر رہا مسلم دیسوں سے ہی بھارت کے اندر پیٹرول لاتا ہے مسلم دیسوں سے ہی بہت سے دیکھانے پناتا رہی ہے لیکن کسی بھی مسلم دیس سے یہ نہیں کہا کہ ہم بھارت کو یہ سب چیلتے نہیں دیں گے لیکن ان کو بڑی بڑی گاڑی میں جو چلنا پاسند ہے لیکن گاڑیوں کے اندر جو پیٹرول آتا ہے یہ نہیں کہنے کہ یہ مسلمانوں کے دیس سے پیٹرول آیا لیکن جب تو بھلکو چپ ہو جاتے تو ویشال بھائی آمیسا یہ ایسا ہی بھول کرتے تو میں تو بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ میرے ہندو بھائیوں سے ہم مسلم سماس جب بھی ہاتھ ہوگا ہم کھلے منچ سے ان کی دبانوں پر جائیں گے اگر کوئی مسلم سماس کے خلاف نفرت کا ماہول پیدا کرنے کی پورسز کر رہے تو کرنے دیجئے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ مسلم سماس کے ساتھ بھائی پہ کھڑے ہوئے ہمارے سمہرگانی پانڈی کے پلوک پاچھنے ہوئے ہمارے جو پترگانے پورسز کرنے ہوئے مسلم سماس ہر کسی کو پیار ہوگا نفرت کیسے ہو جاتی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں چلیئے میں آپ کی ساری بات مان رہا ہوں دیکھیں آپ ہی دیکھیں میں مان رہا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے کہ پاچھوں انگلی برابر نہیں ہوتے لیکن آپ مان لیجے پاچھوں انگلی اگر برابر نہیں ہے لیکن پاچھوں انگلی استھر رہے یوں نہ ہو اس کے لئے بھی تو آپ ہی کو سوچنا پڑے گا اگر ہم مان لیجے ہندو سماج کی طرف سے کوئی بیان آتا ہے تو اس میں سمجھانے کی ضرورت ہے آپ کی طرف سے کوئی آئے تو آپ سمجھائیے لیکن آج کل کیا ہے دیکھیں دو ریاکشن ہوتے ہیں اس کا غلط ایمپیکٹ جاتا ہے سب پر آپ کی طرف سے ہوا کیا نصیم سولنگ کی اقلاب فتوہ جاری کر دیا گیا ٹھیک انہوں نے ہندو دھرم کے لوگوں نے کیا کیا اس کا مندر کا شدی کران ہو گیا لیکن آج جو ابھی پرتیاشی کی بات کر رہے تھے آج وہ ٹوپی لگا لیے لیکن ہندو سماج کی طرف سے تو یہ نہیں کہا گیا کہ نہیں اب ہندو نہیں رہے آپ اب نہیں کہہ سکتے ہیں اب آپ ہندو نہیں ہے اب آپ کو پھر سے جا کے دنیا بھر کے کیا کیا کرانا پڑے گا ایسا تو کچھ نہیں ہوا لیکن آپ کی طرف سے کچھ زیادہ ہی اگریسیو موٹ پر کاروائی کر دی جاتی دھرم گروہوں کے اور یہ تین چار دھرم گروہ ہیں میں برا ہی نہیں کر رہا ہوں لیکن یہ چار تین چار دھرم گروہ ہیں جو سوچتے ہیں کہ میرا پورا پروپوگنڈا ہی چلے اسلام پر میں آپ کی ساری باتوں کا جواب دے دیتا ہوں دیکھیں میں نے کہا یہ ملک سویدھان سے چلتا اور دیکھیں جو سریعت کا جو فتوہ آتا ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے ہوتا ہے نہ کہ کسی بھی بھارتوازی کے لیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے اب جو مولا نے ساتھ فتوہ دیتے ہیں کسی کے لیے بھی تو وہ ساری جانکاری لینے کے پر فتوہ دیتے ہیں اور ابھی ایک بات اور آپ کے چینل پر بار بار یہی کہیں جاری تھی دیکھیں مندیر کے سامنے جانگے اللہ اکبر کے نارے لگائے گے ابھی بھاچفہ کے پر وقت تنے کا میں ان سب پوچھا چاہتا ہوں کسی بھی مسلمان نے مندیر کے سامنے جھنڈہ لگایا ہو یا اللہ اکبر کے نارے لگائے ہو ایسا نہیں ہے لیکن ہاں مسجدوں کے سامنے بھی سے بجائے جاتے ہیں عبدالباسہ کا پریوب کیا جاتا ہے مسلم جو دھارمی کے لیے جھنڈہ ہے ہم کہتے ہیں آپ آن ریکارڈ بتا دی کتنی جگہ گھٹنائی ہوئی ہیں آپ آن ریکارڈ بتائیے بہرائیت چھوڑا اور گھٹنائیے کہاں پر ہوئی ہیں دیکھیں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ نے ہر جنڈہ بہرائیت میں آتا ہے تو وہاں پر آپ ہماری آن بہن سان ترنگا لہراتے ترنگا لگاتے تو ہم آپ کا سمبان کرتے سلوٹ کرتے کیونکہ ترنگا ہماری آن بہن سان ہے اور دیکھیں ابھی آپ نے کہا جہاں جہاں پر بھی سعبہ یادرائیں نکلتے ہیں وہاں پر اگر اس طرح کے سماجی کا تو ماہول بنانے کی کوشش کرتے تو کہیں نہ کہیں وہاں پر ہمارے جو ساتھ سے پرسازات ہوئی ترنگا ہے چلیے میں آپ کو رکھوں گا نازم بھائی میں معافی کرتا ہوں سمیں کمی آورال آگ کے پاس چلوں گا آورال جواب دیچے دیکھیں سب سے پہلے تو میں سپرسٹی کرن دینا چاہوں گا جس پرکار سے جس پریپیش میں آپ نے میرا نام لیا تھا جو مہنت راجداش جی جڑے تھے کہ میرے دوارا جو ادھارن دیا گیا ماتا ویشنو دیوی کا وہ ایک تلق پریپیش میں تھا وہ کمب کے وشہ پر بلکل نہیں تھا لیکن جہاں تک بات ہے کمب کی کمب کے میلے کا جہاں تک وشہ ہے تو کمب کا میلہ کس دھرم کے لیے ہے سب سے پہلے تو میں یہی جاننا چاہوں گا نمبر دو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کونسٹیوشن کی یہ بات کر رہے تھے اگر میں کہتا ہوں کہ میرے گھر کے بھیتر کوئی مسلم دھرم کا عویقتی ایک پرکار سے پرویشن نہیں کرے گا تو کیا سمجھان مجھے اس کی اجازت نہیں دیتا ہے میرا گھر ہے میں اپنے گھر میں وہ تیہ کر رہا ہوں میں کسی اور کے اوپر وہ فیصلہ implement بلکل نہیں کر رہا ہوں جو ہمارے دیتوات ہیں بلکل نہیں سمجھدان دیتا ہے سمجھدان بلکل بھی آپ کو یہ اگ نہیں دیتا ہے اور یہ آپ کا گھر کی بات نہیں ہو رہی یہاں ہندوستان کی بات ہو رہی ہے یہ یا ایک کھلے سماج کی بات ہو رہی ہے نہیں یہ دلکل گلت آپ نے کہا میرے گھر کے بھیتر میری حرمتی کے بغیر کوئی نہیں گوسے گا آپ بیتو اس کی بات کر رہا ہے آپی گھر کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ ایک کھلے منج کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ایک مہلے کی بات ہو رہی ہے اگر آپ میں رجت بھائی آ جاؤں گا آپ کے پاس رجت بھائی آ جاؤں گا آپ کے پاس اپریل اپنی بات ختم کریں جانتے جاتک بات ہے کمب کے بچے کی کمب کون لوگ مناتے ہیں سب سے پہلے تو اس وچہ کو جاننے رسے نمبر دو اسے جاننے رسے یہ جاتک بات ہے مندر کی اور مسجد کی جاتک بات ہے پنڈیت کی اور مولانا کی پھر تو وہ بھی آپ یہ کہہ لیجئے کہ مولانا صاحب کو مندر میں آ کر پوجا کر لینے شایئے لیکن یہ کہیں گے آج صاحب کی وہ ان کا مذہب انمتی نہیں دیتا ہے مذہب انمتی نہیں دیتا ہے ان کے ریتی ریواز جلا گیا ہمارے ریتی ریواز جلا گیا آؤں گا نازم بھائی آؤں گا آؤں گا آپ کے پاس آؤں گا میں میں clear cut بات کر رہا ہوں میں clear cut بات کر رہا ہوں جسے کوئی سمسیاں نہ ہو کوئی دنگا نہ ہو لائنڈ آؤٹر کی ورشتہ اچھی رہے اس کے لیے یہی صاف ہے جو ہمارے ریتی ریواز ہیں ان کا پالن ہم کریں اور وہ کوئی اوٹ تیہ نہیں کرے گا وہ اکھاڑا پریشت تیہ کرے گا دھارمک لوگ تیہ کریں گے دھرماچاری تیہ کریں گے دھرماچاریوں کا عدھکار ہے کہ وہ تیہ کریں کہ سناتن دھرم کا کوئی بھی اتصاب ہے کوئی بھی فیسٹیوال ہے کس پرکار سے منا جانا ہے کس پرکار سے ایوجت ہوگا یہ اکھاڑا پریشت تیہ کرے گا وہ مکھے سنسطہ ہے سناتن دھرم کی اکھاڑا پریشت سنتوں کی بڑی سنسطہ ہے سنت ہمارے لیے پوجنیے ہیں اس لیے سنت ہی تیہ کریں گے کہ کس پرکار سے کمب کا میلہ ایوجت کیا جائے گا چلی رجت جی جلدی سے اپنی بات کو رکھیں انمیوٹ کر لیجئے انمیوٹ کر لیے بھائی ساپ سنسطہ جی میں بھائی سنسطہ پارٹی کی پروکٹس سے پوچھنا پراؤں گا ترانت میری بات کا جواب دے وہ اپنی گاری کہاں بنواتے ہیں نام بھائیے گاری کہاں بنواتے ہیں ارے سرویس سنٹر میں دیتے ہوگا بھائی ساپ ارے بھائی ساپ بلکل مسلم کیا بنواتے ہیں نہیں نہیں مسلم کے ہاں بلکل نہیں جاتی ہے اس بات کو کلیر کٹ جان لیتے ہیں مسلم کے ہاں میری گاڑی آدھے سے زیادہ باتی جنتہ پارٹی کے آدھے سے زیادہ باتی جنتہ پارٹی کے منتری ویدائیم جتنے بڑے دھرما چاہ رہے ہیں ابھی اتیاز کٹانے جاتے ہیں بڑے بڑے ہم آپ تو پھر بھی مولنے دکان پر کٹان لیتے ہیں اور آپ یہاں بھی منج پہ کھرے ہو کر کے ہندوستان کو باتنے کا کام کر رہے ہیں عویرل جی یہ ہندوستان جو ہے جو ہے چلے گا توڑنے سے نہیں چلے گا نہیں اگر میری نیجی بات آپ پوچھ رہے ہیں تو اس بات کو iki societies میں کوئی سبان کسی مسلمان سے نہیں خرید Thay یہ میرا نیجی فیصلہ ہے یہ میرا نیجی فیصلہ ہے میں کسی مسلمان سے کوئی سبان نہیں خرید Thay آپ غلط بول لےےänge آپ کا کامی نہیں چلے گا آپ کا کامی نہیں چلے گا میرا کچھ رہا ہے باقی جی سے جو کرنا وہ کرے میں کسی کو اپنا فیصلہ میرا پارچنار جیسا ہے میں مسلمان سے کوئی تماع نہیں کھلی چلیے 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 میں روکوں گا سمیہ کی کمی ہے سمیہ کم ہے میں سنتو شادو کے پاس چلیے چلیے سے اپنی بات کو تک کرے گا ہندوستان ہندو مسلیم دولو سے بن کر کے ملا ہے اور یہ ہمارے سحمدھان سے چلے گا یہ کسی بھی پارٹی کے اپنے بچاروں سے نہیں چلے گا اور یہ ہماری ان کی بچاروں کی نرائی ہے ہم ہم گاندی کو کوٹھتے ہیںרב吗 چل رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں میں دونوں لوگ مافی کے ساتھ رکھوں گا میں مافی کے ساتھ دونوں ہی بھائیوں کو روکنا چاہوں گا آپ نے سنتوز جی سنتوز جی چلی ایویرال جی ہو گیا ٹائم ٹائم ہو گیا چلی رجی 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 نازم بھائی نازم بھائی میں بس فائل کمنٹ لے رہا ہوں ورش پترکار سنتوز شادو جی سے سنتوز جی ہم چلتا آپ کو ووٹ نہیں دے گی یہ انگوستان کی جنٹا سمجھ چکی ہے آپ کس طریقے سے نفرت کی راجعیت پہ کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چلی ہے چلی ہے چلی ہے چلی ہے سنتوز جی آپ تک ہماری عواظ کوش رہی ہے جنتا جا کہی ہے اب جنتا جا جان گئی ہے اور اب آپ ہمیں سن پا رہے یہاں پہ اور جو آپ کا جو آپ کا جو آپ کا جن کا مجھے رج소� بھائی رجل جend بھی جلدی سے جلدی سے اپنے آپ کو مجھے 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 آپ پٹے ہی نہیں ساندnaden مجھے مجھے سے جلدی سے بول لیدے آپ جلدی سے مرشان بھائی مرشان بھائی میں پھر سے میں بولنا چاہوں گا ابھی آپ تاجی بات کر رہے تھے سیسا میں اچھنا ہوگی آپ انگھڑنے سور مندر میں ویدھائے کیرپان سولنکی سے پچاس لاکھ روپے لے لیتے ہیں اس مندر کے نرمار کے لیے پچاس لاکھ روپے پیسہ جو پیسہ سدھ ہو گیا اور جل سدھ ہو گیا آپ مندر پاہ گنگا سنتوز جی آپ انمیوٹ کر لیں تو ہم آپ کو سن پائیں گے سنتوز جی انمیوٹ کر لیں آپ کی آواز ہم تک نہیں آ رہی ہے ہاں پر ہاجی جی نے ہون بھی کیا تھا پرانگل میں ہون کیا تھا چلیے رجت بھائی سنتوز جلدی سے مکمانتری جی نے کوئی نیرے نہیں لیا ہے یہ اتھالا پرسط کا نیچی رائے ہے اگر کچھ ہوتا ہے تو مکمانتری جی نیرے لیں گے بھاجپا کو بغدلا پڑے گا تو چناؤ سلگ اوپر ہے سب لام بند ہو جائیں گے اکیلے چلی بھال نہیں بوڑ سکتا ہے جس دیماغ میں بھاجپا میں یہ ہو کہ میں جات بات کر کے اس طرح کہلو تو کہے مسلم جھے کہ بھارٹ مانگنے جاتے ہو گھندوں سے بھارٹ مانگنے گھر میں گھر میں بیٹھو لوگ لو چناؤ بھائی ساری جاتیاں جاتے ہیں ایک دوسرے کیا بھارٹ مانگنے سپا نہیں جاتی کی بھاجپا نہیں جاتی ہے کہ کانگریس نہیں جاتی ہے کہ لوگ دل نہیں جاتا سب ان کے آگے پیچھے گھٹنے کے گھونتے ہیں کہ مسلم بھوڑ ہم کو مل دیا میں چناؤ جی چاہوں لیکن جیسے یہ بات ہوتی ہے اس میں یہ آرٹو میٹک لوگ کودھنے لگتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں میں نام نہیں ہوں کیوں کہ وہ بڑی شرمیندگی کی بات ہے کہ چناؤ کے سمجھ اس طرح کی بھیت پیدا کرنا کیا چاہتے ہیں وہ چناؤ چناؤ انتظار کرتے کہتے ہیں وہ ایک کہاوت ہے سنتو جی آپ کو پتا ہو ہی کچھ لوگ کی سہالک شروع ہو جاتی ہے جب چناؤ ہوتنے ہیں ان کو کام مل جاتا ہے ان کا نام آنے لگا ہے خوار میں اب اسے بولنے لگے فتوہ جاری کر دیا ان کے فتوہ کیا اثر ہے بھائی جو چلا رہے ہیں ان کے فتوہ کو مانتا ہے کتنی باروں بیسی تھی انہوں بیسی چھلائے میرا فتوہ ہے چلی آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ سے جڑھنے کے لیے ہم بات کر رہے تھے کیا محکم میں مسلمان بین ہوگے اکھالا پرشت کی اس مانگ پر اب سرکار کا انڈلہ لیتی ہے کیا سچ میں محکم میں اس بار مسلمانوں کو دکھانے اونٹیت نہیں ہوگی یہ بڑا سوال نہیں چاہتے ہیں فرائے اس کار کر مہتا ہے نمشکار